بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کا مراقبہ کرنے کے روحانی فوائد اگر انسان چاروں طرف سے دنیاوی پریشانیوں اور بیماریوں کے حسار میں بری طرح سے فس جائے اسے نجات کی کوئی راہ نہ ملے تو اسم اعظم کا مراقبہ اس انسان کے لیے روحانی مشلے راہ بن جاتا ہے مراقبہ کرنے والا انسان کبھی بھی پریشانیاں جھیلنے مسئیبتیں برداشت کرنے کے لیے تنہا نہیں ہوتا ہر مشکل میں اس کی غیبی مدد ہوتی ہے بیمار ہو تو اسے شفا ملتی ہے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی جائز حاجات اللہ کے کرم سے فوری پوری ہوتی ہیں جو لوگ مراقبہ کر کے اللہ سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کر لیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ مراقبہ ہی ان کے لیے قربِ الٰہی کا باعث بن جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مراقبے میں انسان کو اپنے دل پر اللہ پاک کا اسم مبارک نور کے ساتھ لکھا ہوا دکھائی لیتا ہے جب وہ اپنے دل کی جانب توجہ کرتا ہے تو در پردہ وہ اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے پھر اس کی کوئی بھی دنیاوی خواہش ایسی نہیں ہوتی جو کہ اللہ کی رحمت سے پوری نہ ہو حتیٰ کہ ان کے جو عباؤ اجداد دنیا سے جا چکے ہیں وہ انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا انکشاف بھی اسی مراقبے کے دوران ہونے لگتا ہے خاص طور پر جو لوگ روحانیت سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے مراقبہ روحانی توفے سے کم نہیں ہے اس لیے ہر وہ انسان جو چاہے کہ اس کی پریشانی اس کی سوچ سے بھی پہلے ٹل جائے اس کی بیماری اس پر حاوی ہونے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت سے شفا میں بدل جائے تو وہ مراقبہ ضرور کرے مراقبے کی اجازت اور طریقہ معلوم کرنے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین صفر تین صفر چھے چار ایک پانچ ایک ایک تین پر اور مرد حضرات صفر تین دو تین چار صفر دو آٹھ پانچ 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 پر رابطہ کریں شکریہ مرد حضرات صفر